بھارت اور مالدیو کے رشتے اندینوں چرچہ میں ہیں پی ایم نریندر موڈی کے لخشتی دورے کے بعد مالدیو سرکار کے اپ منتریوں دوارہ آپتی جننگ ٹپنے کی گئی تھی حالانکہ بھارت کی آپتی جننگ کے آپتی کے بعد مالدیو سرکار نے ان اپ منتریوں کو نیلمبت کر دیا تھا مالدیو میں سال دوہزار تئیس میں راشمت چناؤ ہوئے تھے اس میں محمد مویزو کی جیت ہوئی تھی اپنے چناؤ ہوئے ابھیان کے دوران مویزو کی پاٹی نے انڈیا آؤٹ کا نعرہ دیا تھا آئیے آپ جانتے ہیں کہ کیسے شروع ہوا بھارت اور مالدیو کے بیچ یہ پورا بیواد دراصل فروری دوہزار ایکیس میں بھارت نے مالدیو کے ساتھ اتھرو تھیلوا فالہو دیو پر راشترے رخشہ بل تک رخشہ بندرگاہ کو وکست کرنے کے لیے وکاس سعودے پر سائن کیا تھا اس سعودے کے ذریعے سمندر شیطر کے بہتر نگرانی میں مدد ملی تھی جس کے بعد بھارت نے مالدیو کو کوشٹ گارڈ کے لیے ایک پیٹرول ویسل ایئر سیوری لینس کے لیے ایئر ڈینیار ویمان ڈو اٹیک ہلیکپٹر دیا تھا اس کے علاوہ 75 بھارتی جوانوں کو ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا تھا حالانکہ بھارتی سینہ کی موجودگی کے خلاف انڈیا آؤٹ ابھیان چلایا گیا وہیں موجودگی نے اپنے راشپتی چناؤ ابھیان کے دوران انڈیا آؤٹ کا نعرہ لگایا تھا انہوں نے بھارتی سینہ کی 75 سینکو والی چکڑی کو ہٹانے کا سنکلپ لیا تھا اس کے علاوہ مالدیوی ویپکشی دلوں نے مالدیویین ڈیموکرٹری پارٹی کی سرکار کو بھارت کے ساتھ اپنی بڑھتی نکٹتا کے لیے نشانہ بنایا تھا یہی نہیں تدکالی راشپتی ابراہیم سالے پر بھارت کو مالدیوی بیچنے کا آروپ ہی لگایا تھا اس کے علاوہ موجودگی سرکار کو چین کا سمرتک نیتہ مانا جاتا ہے اور جب سے وہ راشپتی بنے ہیں تب سے وہ چین کے سمرتن میں ہی بیانبازی کر رہے ہیں وہی مالدیو پریاتن منترالے کے انصار سال دوہزر تیس میں سترہ لاکھ کے ادھیک پریاتکوں نے مالدیو کی یاترہ کی تھی جن میں سے دو دسملو زیرو نو لاکھ سے ادھیک بھارتیہ تھے ان کے پہلے دو ہزر بائیس میں بھارتیہ سہلانیوں کی سنکھا دو دسملو چار لاکھ سے ادھیک تھی مالدیو کے پریاتن نکائے نے کہا کہ مالدیو کے پریاتن ادیوگ میں بھی بھارت کا نیرنتر اور مہتپون یوگدان رہا ہے اس نے کووی نائنٹین کے بعد سمائے دوبارہ کھولنے پر ہمارے پنوددار پریاسوں میں کافی مدد کی ہے بھارت مالدیو کے لئے شرس بازار میں سے ایک بنا ہوا ہے بدہ دی کہ بھارت مالدیو ویواد کے بیچ مالدیو میں بھارتی اونچائیوں کے ادھیکاریوں نے مالے میں رویار کو ویدیش منترالے کے ادھیکاریوں سے ملاقات کی یہ باتچیت مالدیو کے ویدیش منترالے کے مقیالے میں ہوئی رائشمتی معیزو کے رنیتکار سنچار کاریالے میں منطری ابراہیم خلیل نے اس بیعہ بابت اسثانی اخبار سن آن لائن کو بتایا اس بیچ سن آن لائن کی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ ویبین سین سمجھوتیوں کے تخط بھارت سرکار وہاں سے ملیٹری کو ہٹانے کی پریکیڑیا تیز کرنے پر راضی ہو گئی ہے وہیں ابراہیم خلیل نے بتایا کہ ڈیسمبر میں دوبائی میں ہوئے کوپ اٹھائیس سمیلن میں مالدیو کے راشپتی مہیزو اور بھارتی پردھانمتی نریندر موڈی کے بیچ ملاقات ہوئی تھی اس دوران مالدیو اور بھارت نے اس کور سمیل کو گچھٹ کرنے پر سہمتی جتائی تھی حالانکہ اس بیٹک کے ترانت بعد ہی مالدیو نے بھارت سے ہندوستانی سینکوں کے پندرہ مارچ تک جانے کی بات کہی ہے اس کے علاوہ بیٹک کے دوران مالدیو کے عدیکاریوں نے بھارت کے ساتھ سوز سے عدیق دویپکشی سمجھوتوں کی سمکشہ بھی کی ہے اس طرقے سے کور سمیل کی بیچک میں بھارتی سینکوں کو پندرہ مارچ سے پہلے باہر جانے کے لیے کہا گیا ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں